محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم وَقَالِ الْكَافِرُونَ هَذَا صَاحِرٌ كَذَّابٌ اور انہیں تعجب ہوا اس بات سے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درانے والا آیا اور کفار کو تعجب ہوا اس بات سے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درانے والا آیا وَقَالِ الْكَافِرُونَ کافروں نے کہا ہَذَا صَاحِرٌ كَذَّابٌ یہ جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے یہ جادوگر بڑا بہت جھوٹا ہے کذب مبالگے گسے گاہے یہ جادوگر بہت جادوگر ہے اور بہت جھوٹا ہے اور انہیں تعجب ہوا اس بات سے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درانے والا آیا اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے اور بہت جھوٹا ہے انجاہم منظرم منہم یہ فائل ہے منظر اس میں فائل ہے مبابع فائل سے وَقَالِ الْكَافِرُونَ یعنی کافروں نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی جو آئے گا درانے والا یا جو نبی آئے گا وہ فرشتوں وغیرہ میں سے ہوگا لیکن انہیں یہ پتہ نہیں چاہا کہ نبی جو ہے ہمارے ہی درمیان سے پیدا ہو جائے گا تو اب چونکہ اس لئے انہوں نے ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے انکار کرنے سے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے کیا اس نے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا کیا اس نے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا بے شک یہ چیز تو بڑی تاجب خیز چیز ہے بے شک یہ بات ایسی چیز ہے تاجب خیز بڑی عجیب چیز ہے تاجب والی چیز ہے تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کفار مکہ کو جمع کیا اور فرمایا اگر تم میری ایک بات کو مان لو تو اس کی وجہ سے تم عرب و عجب کے مالک ہو سکتے ہو تو ابو جہنلے کہا ایک کیا بات ہم دسوان لیں گے آپ کی تو آپ نے فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ پھر اٹھ کے چل دیئے کہہ رہے ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں تم تو سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دے رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک چلانے والا ہو اس کے سپورٹ میں کچھ ہونے چاہیے اس طرح سے کرنے لگے باتیں تو ان کا کہنا تھا کہ مطلب اس سارے کائنات کو اکیلا نہیں چلا سکتے کوئی تو وہ ہی انہوں نے کہا کیا اس نے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا بے شک یہ ایسی چیز ہے جس پر تاجب خیل تاجب والی چیز ہے یعنی یہ بنا دینا یہ لوگو بڑا تاجب لگا ہم تو سب کا الگ الگ خدا بنائے ہوئے دھیر سارے تو ایک بنا دے رہا یہ ایسی بات ہے جو بہت عجیب ہے تو فعال کے وضن پر ہے اجاب باب سمیہ اسمہوں سے عالیہ الہن کی جمع اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے اور چل پڑے ان میں سے یہ کہتے ہوئے کہ چلو وصورو اور ڈھٹے رہو اپنے معبودوں پر اپنے معبودوں پر ڈھٹے رہو بے شک یہ چیز تو ایسی ہے کوئی غرض والی کوئی ایسی چیز ہے بے شک یہ لشیو راد ایک ایسی چیز ہے جو مراد لی جارہی ہے یعنی یہ کوئی ایسی غرض والی چیز ہے ان کی کوئی نہ کوئی غرض ہے اس میں تو ان میں سے ان میں سے جو سردار تھے سردار ان طلاقہ مانے چلنا سردار لوگ یہ کہتے ہوئے چلے ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ انمشو کہ چلو کہ وصورو اور ڈھٹے رہو اپنے معبودوں پر بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے جو طلب کی جارہی ہے یہ بے شک یہ کوئی غرض والی چیز ہے ارادہ یوریدو سے یوراد مجھول فیلے ہم رہیں امشو بلکہ یوں کہہ دیئے تو اب یہ مشہ امشی سے صحیح ہے نہیں ان امشو بلکہ ان حرف تفسیر کے طور پر کہہ سکتے ہو یہ کہتے ہوئے چلو تو اور سردار ان میں سے یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو اور سبر کرو ڈھٹے رہو اپنے معبودوں پر بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے جو تم سے ارادہ کیا جا رہا ہے یا یہ ایسی چیز ہے جو غرض والی چیز ہے ما سمینا بحاذا فی الملت الاخرہ ان حاذا الا اختلاق اور ہم نے اس کے متعلق یہ بات ہم نے پچھلے دین میں نہیں سنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک معبود کی وعدت کرو تو یہ بات ہم نے پچھلے دین میں نہیں سنی ان حاذا الا اختلاق یہ تو صرف ایک گڑی ہوئی بات ہے یہ تو صرف ایک گڑی ہوئی بات ہے اختلاق ما سمینا بحاذا فی الملت الاخرہ اور ہم نے اس کے متعلق نہیں سنا اس کے بارے میں نہیں سنا اس کے متعلق نہیں سنا فی الملت الاخرہ پچھلے دین میں ان حاذا الا اختلاق یہ تو صرف ایک گڑی ہوئی بات ہے تو یہ آیا تھا جو اوپر نا انیمشو میں ان حرف تفسیر ہی تھا ٹھیک ہے کہ وہ چلے یہ کہتے ہوئے کہ چلو انطلاق مانے چلنا چل پڑو کیا کہنا چاہے ہاں ماشا ایمشو دو ان حرف تفسیر ہے جو پہلے والے کی اب تفسیر کر رہا ہے صحیح ہے نہیں اور یہ فیلے ہم رہے ماشا یمشی سے ذرہ بھائی ادریبو سے سردار ان میں سے سردار چلے یہ کہتے ہوئے کہ چلو صحیح ہے نہیں اٹھ پڑو چلو ما سمینا بحاذا فی الملت الاخرہ ہم نے اس کے بارے میں پچھلے دین کے بارے میں پچھلے ہم نے اس کے بطالے پچھلے دین میں نہیں سنا ان حاذا الا اختلاق یہ تو صرف ایک گڑی ہوئی بات ہے یا من گھڑت یا گڑی ہوئی بات افتحال سے اس میں مفعول کے معنی میں کیا ان پر ہمارے درمیان سے قرآن نازل کیا گیا کیا ان پر نازل کیا گیا ہمارے درمیان سے ان پر قرآن نازل کیا گیا بلہم فی شک من ذکری بلکہ وہ سب کے سب میرے میرے ذکر سے میرے قرآن کے تعلق سے شک میں ہیں بل لما یزوق عذابی بلکہ انہوں نے اب تک میرا عذاب نہیں چکھا کیا ہے کیا ان پر ہمارے درمیان سے قرآن نازل کیا گیا بلہم فی شک من ذکری بلکہ وہ لوگ میرے میرے کتاب کے متعلق شک میں ہیں بل لما یزوق عذابی بلکہ انہوں نے اب تک میرا عذاب نہیں چکھا تو یہ ان کا یہ گمان تھا کہ ارے قرآن پر نازل کیسے کر دیا گیا قرآن کے لئے تو کوئی دوسری مخلوق ہونے چاہیے تھے فرشتے وغیرہ ہونا چاہیے تھے تو وہ میرے قرآن کے متعلق شک میں ہیں اور انہوں نے اب تک میرا عذاب نہیں چکھا لم اور لمہ میں یہ فرق ہے کہ لم جو ہے نا وہ مطلقا نفی کرنے کے لئے آتا ہے لمہ زمانے حال تک کی نفی کے لئے آتا ہے عذابی تھا آخر سے حرف اللت یا گر گئی ہے یا متکلم انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکا زاقہ یزوقو اجوف وعوی ہے ماب نصر انسرو سے ام اندہوں خزائن رحمت ربک العزیز الوحاب اب اللہ فرما رہا ہے کیا ان کے پاس عزت والے بہت زیادہ عطا کرنے والے تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں کیا ان کے پاس بہت عزت والے اور بہت زیادہ کرنے والے تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں تو عزیز عزت فعیل کے وزن پر مبالکہ کا سیغا بہت زیادہ عزت والا یوں کر سکتے ہیں بہت زیادہ عزت والے بہت زیادہ عطا کرنے والے تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں وہاں بہت زیادہ عطا کرنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے فعال کے وزن پر ہے اور باب فتح افتح سے اب لہم ملک السماوات والارضی وان بینہما فل یرتقو فل ازواب یا ان کے لئے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ان سب کی بادشاہت ہے یا ان کے لئے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان سب کی ان کے لئے بادشاہت ہے اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ فل یرتقو فل ازواب تو چاہیے کہ یہ چڑ جائیں رسیوں کے ذریعے سے چڑ کے جائیں اور دیکھیں کہ ہاں کیا ان کا کچھ مقام ہے کچھ نہیں ہے فل یرتقو تو اسباب معنی ہوتا ہے رسیاں سیڑیاں واحد سبب آتا ہے فل یرتقو یعنی یہاں پر جو ہے نا شرط محضوف ہے یہ جزا بنے گی گویا کہ یعنی انزامو ذالکا کیا مطلب ہوگا یا اگر یہ گمان کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ یہ سبب آسیوں کے ذریعے چڑے جائیں ام لہم ملک السماوات والارد اما بین اما یا ان کے لئے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے دمیان ہیں ان سب کی بادشاہت ہیں فل یرتقو فل اسباب تو چاہیے کہ یہ رسیوں کے ذریعے اس رسیوں پر کے ذریعے چڑ جائیں رسیوں پر چڑ جائیں اور رسیوں اس کے ذریعے چڑ جائیں لئے کے بعد آسمان میں دیکھیں تو ارتقا یرتقی باب افتیال سے فیلے ہم رہے جندما ہنالکہ محضوم من الحضاب جندما ہنالکہ من الحضاب حضبن کی جمع گروہ صحیحے اور جندن معنی لشکر ہوتا ہے جمع جنود آتی ہے تو لشکروں میں سے یہاں کچھ یا گروہ میں سے کچھ یہاں کچھ لشکر ہیں ہنالکہ محضوم یا لشکروں میں گروہ میں سے جماعتوں میں سے کچھ یہاں زلیل لشکر ہیں جنہیں یہاں پر شکست دی جائے گی محضوم منے شکست دیا ہوا شکست خردہ یہ جندن کی صفت بنے گا جندن محضوم محضوم منہ تو یہاں گروہ میں سے کچھ ایسے لشکر ہیں جنہیں شکست دیا گی گروہ میں سے اور جماعتوں میں سے کچھ یہاں زلیل لشکر ہیں معمولی لشکر ہیں زلیل لشکر ہیں جنہیں شکست دی جائے گی تنوین برائے تحقیر ہے جندن کی تنوین کسی ہے آتی ہے نہیں تعدم کے لئے بھی آتی ہے کبھی آتی ہے تو لشکروں میں سے یہاں پر کچھ شکست خردہ گروہ میں سے کچھ یہاں پر کچھ ایسے لشکر ہیں جنہیں یہاں شکست دی جائے گی محضوم منہ مزدر سے اس میں مفہول ہے محضوم باب دوربہ یدری بوسے حضاب جماعت واحد حضبوں نے اب آگے بیان کے جا رہا ہے کہ یہ کفار اپنے آپ کو جو معمولی بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں ان سے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تو ان کو ہلاکوں برباد کر دیا گیا فرمایا جا رہا ہے قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُونُ وَسَمُوْ وَفِرْعُونُ وَذُلْعُتَادُ ان سے پہلے نُوح کی قوم نے اور عاد نے اور مَيْخُو وَالَي فِرْعُونُ نَجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْجْ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ان سے پہلے نُوح کی قوم اعراد اور میخو والے فیرون نے جھٹلایا میخ زوون ہوتا والا اوتاد یہ وطدن کی جماع ہے اس کے معنی ہوتا ہے میخ کسی کو جو ہے کیلے وغیرہ ٹھوک دینا صحیح ہے اور اوتاد اس لیے کہا گیا اس میں کہ یہ جو فیرون تھا نا وہ زیادہ تر لوگوں کو اس طور سے سضا دیا کرتا تھا کہ ان کے ہاتھ پہر ادھر ادھر بنوا کے کیلے ٹھوک دیتا تھا صحیح ہے نہیں تو یہ جسے حضرت آسیہ کو اس لیے سضا دی اس طرح سے تو اسی لیے اس ویسے اس کا نام کیا ہو گیا ذلہ ہوتا میخو والے تو یہ ایسے ہی کرتا تھا جس سے ناراض ہوتا تھا اس کے چار میخیں گاڑتا تھا اور میخوں میں اس کے دونوں ہاتھ اور پیر باندھ کر سضا دیتا تھا اس لیے میخو والا اسے کہا گیا وَسَمُودُ وَقَوْمُ الْوُطِ وَأَصْحَابُ الْعَيْكَتِ وَلَائِكَ الْحَزَابِ یہاں پر بھی اس کا فیل کون محضوب ہے وَقَزَّبَد اور قوم سمود نے لوت کی قوم نے اور ایکہ والوں نے جھٹلایا ایکہ والے کون تھے شویب علیہ السلام کی قوم جو تھی اصحاب الْعَيْكَتِ اور ایکہ والوں نے جھٹلایا قوم سمود نے جھٹلایا قوم لوت نے جھٹلایا اور ایکہ والوں نے جھٹلایا اولائِكَ الْحَزَابِ یہ سب گروہ ہیں یہ سب گروہ ہیں کہ یہ سب ایسے گروہ ہیں تو ایکہ جھاڑی والے ایکہ سے مراد جنگل والے وہاں بہت زیادہ جنگل تھے تو یہاں مراد ہے جھاڑی والے شویب علیہ السلام کی قوم مراد ہے یہاں پر تو قوم سمود نے جھٹلایا قوم لوت نے اور ایکہ یعنی جنگل والوں نے جھٹلایا اولائِكَ الْحَزَابِ یہ سب وہ گروہ ہیں کیا کیسے گروہ ہیں ان کلنو اللہ قذب الرسول ان سب نے ان سب کے سب نے رسولوں کو جھٹلایا فَحَقَّ اِقَابِ تو میرا عذاب ثابت ہو گیا اقاب ہی یہ کیا ہے میری سزا ثابت ہو گئی حقہ یحقوب اقاب ہی تھا یعہِ حضب ہو گئی آنسے سمجھنا گیا قوم سمود نے قوم لوت نے اور ایکہ یعنی جنگل والوں نے جھٹلایا یہ سب ایسے گروہ ہیں کہ ان سب نے رسولوں کو ان کلنو اللہ قذب الرسول کہ ان سب نے کیا کیا رسولوں کو جھٹلایا فَحَقَّ اِقَابِ تو میرا عذاب ثابت ہو گیا تو یہاں پر ان جو ہے حرف نفی ہے صحیح ہے نہیں یہ نہیں ہے مگر سب کے سب ایسے کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا وَمَا يَنزُرُوا هَا أُلَى إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاق اور یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا یہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے اگر وہ آئے گی مَا لَهَا مِن فَوَاق تو اس کے لئے فرنا نہیں ہوگا تو یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے وَمَا يَنزُرُوا هَا أُلَى اور یہ لوگ صرف ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں مَا لَهَا مِن فَوَاق اس کے لئے لوٹنا نہیں ہوگا فرنا نہیں ہوگا نظر انظرو باب نصر انصرو سے فواق واپس نہیں ہوگی یہ صحیحتن کی صفت بنے گا صحیح ہیں ایک ایسی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں ما لہا من فواق جس کے لئے لوٹنا نہیں ہوگا واپس ہونا نہیں ہوگا کونسی یہ چیخ آئے گی اور سور وغیرہ ہوگا اس ور وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل یوم الحساب اور انہوں نے کہا ربنا یہ منادہ ہے اور اس کا حرف ندہ محضوب ہے یا ربنا جب منادہ منصوب ہوتا ہے مضافہ تو منصوب ہوتا ہے وقالوا اور انہوں نے کہا یا ربنا اے ہمارے رب ہمارے لئے جلدی کر رہے تھے قطنا مراد ہمارے حصے کو قطن مراد ہمارا حصہ قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے ہمارا حصہ میں جلدی دے دیں اور انہوں نے کہا اے مارے رب ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہمارا حصہ میں جلدی عطا کر دیں باب تفیل سے عجل لنا فیل عمر ہے اور قطنا ہمارا عمال ناما ہمارا حصہ قطن کے معنی عمال حصہ ہوتی ہیں اور نازمیر مضافلے اور کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے حساب کے دن سے پہلے ہمارا حصہ جلدی دے دے اسبر علا ما يقولون وذکر عبدنا داود ذل اید انہو عواب سبر کرو اس بات پر جو وہ کہہ رہے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ سبر کرو اس بات پر جو یہ کہہ رہے ہیں وذکر عبدنا داود ذل اید ذل اید ہاں ہاں تو اب یہاں پر قوت والے مراد ہے یعنی نعمت والے مراد ہے صحیح ہے نہیں ذو کی جو ہے حالت جری میں ہے حالت نسبی میں ہے صحیح نہیں اید ان کے معنی قوت ہوتے ہیں نعمت ہوتے ہیں تو یاد کرو نعمت والے ہمارے بندے داود کو یاد کرو انہو عواب بے شک بہت زیادہ وہ رجوع لانے والا کیا ہے بہت زیادہ رجوع لانے والا عواب عوبن مزدر سے فعال کے ادن پر موالغہ کا سیگہ ہے باب نصرہ ینسرو سے سبر کرو ان کی باتوں پر سبر کرو اور ہمارے نعمتوں اور حسان والے ہمارے بندے داود کو یاد کرو انہو عواب بے شک بہت زیادہ وہ رجوع لانے والے ہیں اللہ کی بارگاہ بہت زیادہ رجوع لانے والے ہیں اللہ نے ان کو وہ طاقت و قوت اتا فرمائی کہ آپ کو سلطنت اتا فرمائی پھر آپ کو جو ہے وہ پیشہ کیا تھا آپ کا لوہے کو ہاتھ میں لینا اور پھر کیا موم کی طرح ہو جاتا آپ کے ہاتھ میں اور جیسے چاہے اس کو موڑ کر کے زیرہ بنا دیتے تھے اور اتنی آواز ان کی لہنے داودی مشہور ہے لہنے اگر کسی کو اچھی آواز ہو بہت زیادہ لہنے داودی ہے اس کی تو اتنی زیادہ پیاری آواز تھی کہ پرندے جو ہے نا ٹھہر جاتے تھے آکر کے جب پڑھتے تھے توریت کی تلاوت کرتے تو پرندے آکر کے زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے آکر ٹھہر جاتے اور پہاڑ بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا اس تصریف بیان کرتے اور پانی کے بارے میں پانی تھک تو رو جاتا دریاں اس طرح سے تو فرمایا گیا کہ نعمت و حسان والے یا قوت والے ہمارے بندے داود کو یاد کرو بہت زیادہ رجول آنے والے اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَمَا يُسَبِّحْنَا بِلْعَشِي وَلْإِشْرَاقِ بے شک ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا پہاڑوں کو تابع کر دیا بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ یسَبِّحْنَا کہ وہ تصویح بیان کریں بلعشی شام کو والإشراق اور سورت چمکتے وقت اشراق یسَبِّحْنَا کہ وہ تصویح کریں بلعشی شام کے وقت والإشراق اور صبح کے وقت مراج جو ہے سورت نکلتے وقت تو بے شک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا یسَبِّحْنَا کہ وہ تصویح بیان کریں بلعشی شام کو والإشراق اور سورت کے نکلتے وقت تو اشی یہ جو گیا رات کے بعد تاریخی ابتدائی حصہ اور اشراق بابیفال سے روشن ہونا روشن کرنا لازم اور متعدد انہوں آتا ہے سخرا یسَبِّحْنَا تابع کرنا قابو میں دے دینا سبح یسَبِّحْنَا جمع مونس غائب ہے جو سخرا اللیبال کی طرف راجیس کی ہو گیا اور ہمیں ہمارے لئے ہمارے حصے کو ہمارا حصہ ہمیں جلد عطا کر دے حساب کے دن سے پہلے پہلے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم